موسیقی موسیقی جی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ مصوری بلوچ اپنے پروگرام کراچی کراچی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں جو نا ان شخصیات کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ جنہوں نے کسی نہ کسی شعبے میں جو ہے وہ کراچی کی خدمت کی ہے آج کے جو میرے مہمان ہیں موزز مہمان پہلے بھی میں ان کا انٹرویو کر سکا ہوں اور ابھی تک جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکا اور ایک تو ان کا لہجہ بڑا مجھے پیارا لگتا ہے بڑے دیمے لہجے میں بات کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ علم نولیج سے نوازہ ہے اور پھر جو ہے وہ ترقی کی منازل تیہ کرتے ہوئے یہ اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے اپنی ایک لاو جو ہے وہ کمپنی یا فرم کہہ سکتے ہیں وہ انہوں نے بنائی اور آج ایک جو ہے نا وہ کراچی کے ایک بہت بڑے جو نا وہ وکیل ہیں اور بہت بڑے وکلا میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے تو میں نے جو ہے وہ ابتدائی تعلیم وغیرہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں پہلے انٹرویو کر چکا ہوں بہت سارے لوگ میرے اس مہمان کو جانتے ہیں اور فیس بک کی جو ہے نا وہ یہ اس وقت جو ہے وہ زینت ہیں اور ہر اچھے گروب میں اچھے میاری عدبی اسلامی اور جو ہے وہ پلیٹیکل گروب کا یہ حصہ بھی ہیں لکھتے بھی ہیں اور بڑے خوبصورت اور پیارے کمیٹس بھی کرتے رہتے ہیں تو آج کے میرے مہمان ہیں محمد صدیق خیانی صاحب سر السلام علیکم اللہ کا قرآن ہے سر سر مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آج میں پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں اور آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں آئیم ریلی فیلنگ ویری پراؤڈ اور سر کراچی کراچی ہمارا پروگرام ہوتا ہے آپ جیسے لوگوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اسی کراچی میں گزاری ہے بچپن ہے جوانی ہے ٹھیک ہے ذرا تھوڑا سا اپنے سٹرگل کا سفر بھی ہمیں ذرا بتائیے آپ نے تعلیم کیسے سٹارٹ کی پہلے کہاں رہتے تھے اور کراچی کے کس علاقے میں اور اس علاقے کی یادیں کیا ابھی تک آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کیا خاص بات تھی اس علاقے کی جہاں پر آپ رہتے تھے جس جگہ میں پیدا ہوا وہ گھر ابھی میرے پاس ہے ابھی ہے میرے پاس جہاں میرا آستانہ چند رہا ہے اور اس کو ہو گئے بہتر سال ساری غمی خوشی وہیں پر دیکھی شادی بھی وہیں ہوئی بچے بھی وہیں پلے بڑے وقالت بھی وہیں سے شروع کی تو یہ بھولنے والی چیز ہی نہیں ہے اتنی زیادہ یادیں واپستائیں سے کہ ایک چیز کو یاد کرو تو پوری لڑی جھڑی آ جاتی ہے اور آپ کو جو نا اس کو ختم کرنے میں دو گھنٹے لگے کھا رہا تھا یہ تو کراچی کا دل تھا اور قائد آزم کی برث بریس کے بالکل ساتھ سامنے مشہور روزی فوٹو سٹوڈیو ہوا کرتا تھا اس زمانے میں میرے گھر کے نیچے ہی تھا اہم سلیمان مٹھائی یہ وہ جگہیں کہ جو کراچی میں مشہور ہیں تو یہ میرا لوکیشن تھا اسکول جو ابتدائی تھی میری وہ کاغذی بازار میں ایک اسکول تھی جو ختم ہو گئی غوثیہ اسکول کے نام سے تھی اس کے بعد میں نے مدرسہ اسلامیہ میں پانچویں تک اور اس کے بعد اکھائی میمن اسکول میں سیکنڈری اور اس کے بعد ایس ایم کومرس کالج شہرہ قائدین فریر روڈ والی یہاں سے انٹر کیا گریجویشن بھی ایس ایم سے ہی کیا ڈگری کالج سے پھر اس کے بعد پریمیئر کالج چلے گئے پریمیئر کالج میں تقریبا دو سال ڈگری کالج جو ہے نا وہ میں نے پریمیئر صاحب کمپلیٹ کی اور اس کے بعد ایم اے اکنومکس اور پھر تو بہت ساری چیزیں سامنے آگئیں کہ یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے اللہ نے ایک خوبی اور ٹیلنٹ دی مجھے کہ میں جس فیلڈ میں ہاتھ رکھ دوں میں اس میں علم پورا کر کے چلتا تھا کبھی بھی جو نا ناکام نہیں ہوا سر یہ جو مطلب آپ کا بھی جو ہے نا وہ مہمن کی ایک جو ہے نا برادری کی شاک سے تعلق ہے زیادہ تر دیکھا گیا کہ یہ زیادہ تر بزنس تعلیم بڑا کم آپ کے ذہن میں یہ کیا آیا اور آپ کس طرح جو ہے نا اس طرح نکل گئے کیا جو ہے نا کاندانی تو بزنس بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ سری لنکا سے اس سے پہلے کولمبو وہ برما برما سے پھر سری لنکا سری لنکا سے پھر مدراز انڈیا میں پھر کراچی آئے تو ان کا تو کہنا یہ تھا کہ بس بزنس ہی بزنس کرنا ہے لیکن جب میں نے دیکھا نا تو میں نے کہا کہ مجھے بزنس نہیں کرنا بہت ناراض ہوئے بہت ناراض ہوئے اور پھر میں نے ایل ایل بھی کرنے کے بعد تو وقالت جب شروع کی تو انتہائی ناراض تھے لیکن پھر جب دیکھا کہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا میں نے کبھی کوئی جھوٹا کیس نہیں دی اپنے کیریئر میں پھر سمجھ میں آیا لیکن میرا جوبن نہیں دیکھ سکے اس سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہ دل میں ایک وہ رہ گئی ہے کہ والد نے میرا عروج نہیں دے گا ہر ناظرین یہ جو مثلا بات یہ کر رہے ہیں کہ انسان جب کامیابی کی حدوں کو چھوٹا ہے یا کامیاب ہوتا ہے تو اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے خصوصاً والد اس پر فخر کر سکے وہ کہہ سکے محفلوں میں ادھر ادھر کہ میرا بیٹا جو ہے نا مجھے اس پہ فخر ہے اور اس مقام پہ پہنچا ہے اور یہ ایک جو آپ کہتے ہیں کہ دل میں کسکسی رہ جاتی ہے نا یہ بڑا تنگ بھی کرتی ہے بعض اوقات عجیسر کب والد صاحب جو ہے نا وہ مائگریٹ ہو کے پاکستان آئے تھے 48 میں 1948 میں اور یہاں آنے کے بعد میری پیزائش ہوئی ہے مطلب آپ پاکستان سے ایک سال چھوٹے ہیں ملکل ایک سال چھوٹا 1948 کی میری پیدائیس اور بڑی سال میں پاکستان میں آئے تھے بڑی سال میں پاکستان اچھے سب وقالت کی طرف آپ آئے ہیں آپ آئے ہیں داری بات ہے مالے سال تو بزنیسمنٹ ہیں اگر آپ بزنیس کی طرف جاتے تو وہ آپ کی ہیلپ بھی کرتے سپورٹ بھی کرتے اور آپ کے ساتھ بھی چلتے آپ کو سکھاتے بھی بتاتے بھی اب آپ وقالت کی طرف جب آئے ہیں تو مطلب پاپر تو بڑے بھیلنے پڑے ہوں گے مجھے نہیں بھیلنے پڑے مجھے اللہ نے قدر دی طور پر ایک ایسا ٹیلنٹ دی ہے کہ میں فائنل فوکس جو پوئنٹ ہوتا ہے اس پوئنٹ جاتا ہوں پھر وہاں سے کام شروع ہو جاتا ہے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وقالت میں بھی میرا لکھے پڑے لحاظ سے ریکارڈ کے لحاظ سے میرے سینئر ہیں مرزا اسلمبیک جو آرمی نہیں مرزا اسلمبیک کے بھائی مرزا عرشد بیک جو ریٹائرڈ سیویل ججھ تھے ڈسٹرک ججھ تھے تو میں نے ان کا نام استعمال کیا میرا انڈرولمنٹ ہونے کیت تک کبھی بھی میں نے ایک دن بھی کسی کے ساتھ نہیں گزارا جاتا تھا جب ضرورت محسوس ہوئی کہ کمی تو وہ مجھے مرزا عرشد بیکس صاحب نے یہی کہا تھا کہ جو بات سمجھ میں نہ آیا آجاؤ میرے پاس پوچھ لے لکھنا نہیں سکتے میرے پاس آجاؤں میں لکھنا سکھا دوں گا وہ اتنا پیار کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے گائیڈ کیا اس کے علاوہ میرے جو دوست تھے انہوں نے بھی کافی ہیلپ کی بالخصوص میرا دوست ہے انور غنی خوش سے دس سال بڑا اس وقت ایٹی ٹو کی ایج ہے اس کی اور قانون کا کی فیلڈ میں ہے لیکن اس نے ایل ایل بھی نہیں کیا ایڈویشن دیا لیکن یہ پیٹنس اور ٹریڈ مک کا ماسٹر تھے اس میں بھی مجھے انہوں نے کام سکھایا اور میں نے کیا اس طرح بہت سارے استاد ملے بہت سارے استاد ملے اور کراچی کے جتنے محتبر لوگ ہیں وقالت کی فیلڈ میں سب سے بہت اچھے تعلق آتے ہیں دعا سلام ہے چاہے وہ مونیر ملک ہو رشید رزوی ہو سارے لوگ جانے مجھے اچھی طرح جانتے ہیں میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں سب سے بہت اچھے تعلق آتے ہیں بہت اچھے تعلق آتے ہیں میں وقالت کی فیلڈ میں آنے کے لیے لوگ پہلے اپنا سوشل سیکٹر بڑھاتے ہیں اور جو ہے نا اچھا بعض اوقات جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں میکنیکل وے میں کوئی سوشل تنظیم بنا لی یا کوئی اس قسم کی ایکٹیویڈی کر لی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ وہ ٹچ رہے ہیں اور ان کو کلائنٹس ملیں آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے لوگ مثلا وقالت کر چکے ہیں کہ جب آپ کو کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو کلائنٹس کم نظر آتے ہیں اور کالے کوٹ زیادہ نظر آتے ہیں تو اور پھر زیادہ جو ہے وہ قسم پرسی کی زندگی بھی ان میں سے کوئی لوگ گزار رہے ہیں آپ اپنا سٹینڈر جو بنانا چاہیں آپ کو خود بنانا ہے دیکھیں میں جو کام کرتا ہوں میرے جو کلائنٹیں وہ جانتے ہیں کہ میں کتنی فیس لیتا ہوں مجھ سے ون ٹینتھ فیس لینے والے بھی وقیل ہیں اور مجھ سے دس گناہ زیادہ فیس لینے والے بھی وقیل ہیں اپنی اپنی چاہت ہے کہ آپ کس طرح زندگی بزارنا چاہتے ہیں سب کچھ ملتا ہے کاروبار یہ بھی کاروباری ہے آپ محنت کا امانداری چاہیے دھوکہ نہیں کریں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا غلط کیس کیسا بھی آیا ہے نا میں نے منع کر دیا ایک فیملی سیٹلمنٹ تھا جس میں پانچ بھائی تھے میں نے ان کا کیس بہت محبت سے فائل کیا تین مہینے تک ہائی کورٹ میں چلتا رہا میں نے ان سے سیڈر میں پوچھا تھا کہ بھئی آپ کی بہنیں کتنے بلا کوئی بھی نہیں ہیں لیکن یہ جب پانچوں آپس میں لڑ پڑے نا تو ایک نے آ کر کہا ہماری ایک بہن بھی ہے تو میں نے ان کو بلایا میں نے کہا بھئی آپ اپنا کیس واپس لیں پرنا پھر میر جو نا آپ کا کیس خراب کر دوں گا میں تو کورٹ میں لکھ کے دے دوں گا کہ انہوں نے اور میں نے یہی سٹیٹمنٹ لکھ کے ان کو بیج دیا کہ آپ نے کلین ہنٹ آپ نے کنسیڈ دی فیکٹ آپ نے ایک سیڈر اور اس کے بعد میں نے ان کو یہ کیس واپس کر دیا میں تو مطلب حیران ہوں ایک مرتبہ کسی وکیل سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے جی کیا کریں جی کرنا ہے پیٹ کا مسئلہ ہے اچھا تو جھوٹ بولے بغیر گزارہ نہیں ہے لیکن آج آپ سننے کامیاب وکیل کراچی کا کامیاب ترین وکیل بغیر جھوٹ بولے بغیر دھوکہ کیے کیس لیتا ہے اور ان لوگوں کے لیتا ہے جو میریٹ پر ہیں اور پھر اللہ تعالی جو ہے نا اس کا ہاتھ بھی پکڑتا ہے اور آج وہ مطمئن بھی ہیں خوش بھی ہیں اور کامیاب بھی ہیں تو مطلب جھوٹ بولے بغیر بھی آپ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں یہ ان کی زندگی سے ہمیں نے میں نے تو بھی یہ سیکھا ہے کہ جھوٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے اماندارہ نہ آپ کام کریں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اچھا سر جوانی میں جو ہے کراچی میں گھومے پھرے اس دوران جو ہے کیا کیا چیزیں کراچی کی ایسی ہیں جو ابھی تک آپ کو جو ہے نا وہ مطلب بڑا فیسینیٹ کرتی ہیں خیالوں میں کہو جاتے ہیں کہ یار یہ 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 چیزیں تھی بڑا اچھا لگتا ہے سب سے اچھی تبری ہماری یہ تھی کہ ہم چھ سات اڑکے تھے کارا دل کے اور اس میں سے آپ کو تاجب ہوگا کہ مشہور ایک ڈاکٹر ہیں کیپٹن یونس کراچی کے ڈاکٹر شاکیر ان کا انتقال ہو گیا ڈاکٹر عارف دونوں بھائی یہ بھی ڈاکٹر تھے ایک اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر تھے تو اس طرح میرے گروپ میں اچھے خاندان کے لوگ پڑے لکھے لوگ اور چارٹر اکاؤنٹنٹ کافی تھے تو ہم نے ایک اچھی زندگی گزاری اچھے ماحول میں گزاری اچھے دوستوں میں گزاری آپ نے شاید سنا ہو کہ میمن کمیونٹی میں اس زمانے میں سکسٹیز میں سی ایس بی افسر جو نا جو کامیاب ہوا تھا اکبال سورٹھیا عبدالقادر سورٹھیا صاحب کا بیٹا وہ ایسٹ پاکستان میں ڈپٹی کمیشنر اپوائنٹ ہوا وہ روئٹس میں مارا گیا چونگاہ میں ہوئی تھی جو مارا گیا لیکن بڑا اس نے بھی کام کیا ان کا بڑا بھائی بھائیات ہے کہ نہیں پیٹو کیمیکلز میں پی ایس جی ہے اور پہلے انگلینڈ بیس کرتا تھا پھر سونا سعودی آریبیا کی نیشنر ایڈ کے لئے لی اس نے اس کی فیلڈ ایسی تھی اس کو مل گئی وہاں کی نیشنر ایڈ پڑے لکھے لوگوں کا کی خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی بیکار نہیں رہتے اور ہر بار ایک نئی جگہ پر جانے کی کوشش ہوتی ہے بہت آسان ہم یہی چھ سات دوست چھ سات دوست ہم چلے جاتے تھے دن میں ملتے تھے تین بجے اُس زمانے میں ہمارے کان جی تفریق ان کی کیا ہوتی تھی جب یہ جوان تھے دوست تو سارے ایڈیوکیٹڈ تھے پڑے لکھے تھے تفریقیا ہوتے دی کراچی کیا کیا کرتے تھے یہ آپ پھر جانے کے طرح کہیں جائیے گا نہیں آپ بھی واپس جدید کراچی قدیم کراچی جانیہ کراچی کا حال کراچی کراچی میں